السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا رحمتا للعالمین سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج اپنی تمام بہنوں اور بائیوں کے لئے دولت والی تسبیح یہ صرف ایک رات کا عمل ہے ایک بار پڑھنے کی دیر ہے آٹھ سو کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا نہیں یقین تو اسمالو پتہ چل جائے گا الوالو یہ دولت والی تسبیح ان لوگوں کے لئے ہے جو ہر وقت ناکامی کا مایوسی کا غربت تنگ دستی کا رو نہ روتے ہیں بے شک یہ رزق رب کی عطا ہے یہ انسان کی قابلیت نہیں یہ رب کی عطا پر منحصر ہے کہ رب کس کو کتنا دیتا ہے اور کہاں سے دیتا ہے لیکن آج کی یہ دولت والی تسبیح پڑھنے کی دیر ہے اگر کوئی بیکاری کوئی دردر کا مارا کوئی ٹھکرایا ہوا آدمی کوئی ایسا انسان جو سالوں سے تنگ دستی کا شکار ہے یقین و کامل کے ساتھ صرف ایک تسبیح ایک رات کا عمل کر لے تو میرا رب نسلوں تک کی تقدیروں کو بدل کر رکھ دے گا جب کبھی آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت ہو تو یہ دولت والی تسبیح فوراں پڑھ لیجئے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا یہ وصیفہ صرف ایک دن کا ہے یقین مانو موجزہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ والو یہ ہے وہ تسبیح جس کو جتنی بار پڑھو اتنی دولت کروڑوں عربوں فوراں ہاتھ میں آ جاتی ہے میں اسے پڑھتا ہوں فوراں دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے آج جس تسبیح کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العصد آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا اور جیسے جیسے یہ تسبیح پڑھتے جاؤ گے جیسے جیسے دانے پھیرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرما دے گا اور ساتھ ساتھ آپ کا رسط بڑھنا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اتنا اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ آج کی تسبیح پڑھنے کی دیر ہے سمجھ لیں کہ آپ کی تقدیر کے بند تعلی کھل گئے بہت ہی مزہدی یہ کلمات کون سے ہیں اس تسبیح کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ تسبیح صدح علیہ اکرام بزرگان دین تک پہنچتی ہے اور بزرگان دین نے خود اسے بہت بار اسمایا اور جب کبھی کوئی پریشانی کوئی مسئیبت کوئی تنگ دست کوئی بے اولاد کوئی بے روزکار حالات کا مارا انسان بزرگان دین کے پاس جاتا تو بزرگان دین بغیر سوچے سمجھے ہر بندے کو ہر مسئلے کے حل کے لئے یہ تسبیح کا ذکر کرنے کو کہتے اور یقین کیجئے کہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ تسبیح بتانے کی دیر ہوتی ان کی فوری تمام پریشانی اور مسائل ان کی زندگیوں میں جو بھی محرومیاں تنگ دستیاں آتی تھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس تسبیح کی بدولت سے ختم ہو جاتی لہٰذا اس تسبیح کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا ناظرین اکرام میرے بہت ساری بہنیں اور میرے پیارے بائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائیں جس سے فٹا فٹ یعنی فورن ہمارے کام ہو جائیں فورن ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں ہمارے رسک مال و دولت میں اضافہ ہو جائیں تو اللہ والو آج جو تسبیح آج جو راز آج جو ایک طاقتور وصیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوست خالت میں یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دینی ہے یعنی کہ جب چاہیں آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وصیفہ مکمل کر لیا اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونا شروع ہو گئے پھر اچانک اللہ رب العصد کی کوئی دوبارہ آپ پر اسمائش آ جائے آپ کے مالی حالات دوبارہ خراب ہو جائیں تو آپ نے فوراں سے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے فوری طور پر آپ کے وہ مسائل وہیں کے وہیں ختم ہو جائیں یعنی اس تسبیح کو پڑھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جب کبھی لگے کہ مشکل آ رہی ہے یا کوئی پریشانی ہے کوئی تنگ کر رہا ہے کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ آ گئی ہے تو یہ تسبیح پڑھ لیجی آپ کے جتنے بھی کوشیدہ حالات ہوں گے آپ کے خود بخود ختم ہو جائیں گے اللہ رب العصد اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا یہ وصیفہ کرنے سے پہلے دو باتوں کا خیال رکھیں پہلی بات یہ کہ آپ نے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے چاہیے کچھ بھی ہو جائے آپ نے پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توقع کرنا ہے ہر بات پر اللہ پر بروسہ رکھنا ہے اللہ رب العصد ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں لہٰذا آپ اچھا سوچیں آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو ضرور رزق دے گا آپ یہ سوچیں کہ آپ مانگ رہے ہیں آپ کو مل رہا ہے تو آپ کو یقیناً مل کر رہے گا اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے خاتم میں تسبیح نہیں بلکہ کوئی علا دین کا چراغ لگ گیا ہے جسے آپ نے جو ہی رگڑا جیسے ہی اس تسبیح کو پڑھنا شروع کیا آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو گئے کیونکہ اس تسبیح کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی خوبصورت معاملہ ہوتا ہے ناظرین کرام ایک بہت ہی امان افروس واقعہ رزق کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ انسان رزق کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھاتا ہے لوگوں کے تانے سنتا ہے لوگوں کی باتیں سنتا ہے رسوہ اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا حالانکہ رزق انسان کے پیچھے ایسے ہے جیسے موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے آپ کے نصیب کا لکھا ہوا رزق آپ کے پیچھے خود باگ کر آئے گا لیکن ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ ہم تھوڑے سے مشکل وقت میں جالی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں اللہ والو خدارہ یقیناً میرا رب ہر شیئر پہ قادر ہے وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی تعلیمات سے ہٹو گے وہ بات جس سے رب ناراض ہوتا ہے شرک کرو گے دوسرے لوگوں سے مانگنا یا دوسرے لوگوں کے بتائے ہوئے عمال کرنا یہ شرک ہے یعنی پیروں فقیروں سے نہیں اگر آج میں کوئی آپ کو وصیفہ بتا رہا ہوں یہ قرآنی عمل ہے یہ رب کا ذکر ہے اور رب سے مانگنے کو کہہ رہا ہوں اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ سیدھے راستے پر آ جائیں اور گھر کے خموش کونے میں بیٹھ کر صرف رب سے مانگے گا میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی اللہ والو یہ وصیفہ رسک اور دولت کے لئے بے حد مچارب اور نہائیت آسان سا وظیفہ ہے لیکن اگر کوئی بندہ رسک اور دولت کے علاوہ کسی بیماری کے حال کے لئے پڑتا ہے کرز کے بوجھ سے بچنے کے لئے پڑتا ہے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لئے پڑتا ہے اپنی بدبختی اپنی پریشانیاں اپنی رکاوٹیں اپنے مسائل کو ختم کرنے کے لئے پڑتا ہے بے اولادی کے لئے پڑتا ہے عورت پوشیدہ امراض کے لئے پڑتی ہے یا کوئی ایسے مسائل ہیں جو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں ان مسائل کو دل میں رکھتے ہوئے یہ وصیفہ پڑھ لیں اگر کسی کا شوخر نافرمان ہے اولاد نافرمان ہے شرابی ہے ذانی ہے شوخر بیوی کو مارتا پیٹتا ہے آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہر مسئلے کے حل میں بہترین بزرگان دین کا بتایا ہوا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اس وظیفے کو اس عمل کو اس تسبیح کو دولت والی تسبیح کہا جاتا ہے تقدیر کے تالے کھول دینے والی تسبیح کہا جاتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ کسی بھی وقت یہ وصیفہ پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے نماز مغرب کے بار رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں چاہے نماز مغرب کے بات پڑھ لیں چاہے نماز عشاء کے بات پڑھ لیں رات نو دس گیارہ بج جائیں ایک رات کا عمل ہے کسی صورت مت چھوڑنا الوالو باوسو مسلے پر بیٹھ کر ایک بار آوسو باللہ من الشیطان الرعجیم پڑھنا ہے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین ساتھ یا گیرہ بار درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے کہ نماز والا پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز والا درود پاک الحمدللہ ہمارے بچوں بچوں کو آتا ہے تو وہ ہی پڑھا کریں درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا کہ مولا کریم مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے آپ جب اپنی ہر خاجت ہر مراد ہر خواہش کی نیت کر لیں تو اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے صرف ایک تسبیح الحمدللہ ہی یا ربی الحمدللہ یا ربی یہ تسبیح پڑھنی ہے طریقہ کا سننے الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا میں یقین سے کہتا ہوں میں کس الفاظ میں کہوں صرف اتنا کافی ہے کہ بزرگان دین جن سے رب راضی تھا جن کو رب نے ولیوں کا مقام دیا جن کو رب نے اپنا دوست بنایا وہ الحمدللہ یا ربی کا وصیفہ پڑھتے تھے ولیوں کا وصیفہ بزرگان دین اور علماء اکرام کا وصیفہ آپ کے حوالے کیا ہے الحمدللہ یا ربی سو دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے رات کے وقت پڑھنا ہے رات کے اندیرے میں پڑھنا ہے تحجد میں پڑھ لو رات گیارہ بارہ دو بجے پڑھ لو الحمدللہ یا ربی سو دانوں کی ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے اور اس تسبیح کو پڑھتے دوران دل میں جو مانگنا ہے مانگتے چلے جاؤ اور آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے یہ ناممکن ہے آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا آج وہ مانگونا انشاءاللہ اتنا ملے گا اتنا ملے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ رب کی ذات کہاں کہاں سے رسک اور دولت نواز رہی ہے آپ حیران رہ جاؤ گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے حالات اچانک بدل جائیں گی اچانک رکاوٹیں ختم پریشانیاں ختم گھر کی تندستیاں ختم بند کا ربار چل پڑے گا ہر کوئی آپ کا عاشق اور دیوانہ ہو جائے گا جو لوگ مو لگانا پسند نہیں کرتے آج بزرگان دین کی یہ بتائی ہوئی الحمدللہ یا رب کی ایک تسبیح پڑھنے سے ہر کوئی آپ کے پیچھے پیچھے اور آپ آگے آگے ہوں گے الحمدللہ یا رب بھی سو دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے ہی آخر میں آپ نے اکیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے ٹونٹی ون ٹائمز سورہ کوسر پڑھنی ہے جو قرآن مجید کی لادلی پیاری اور طاقتور ترین صورت ہے جب الحمدللہ یا رب بھی کے ساتھ سورہ کوسر کو پڑھ لیا جاتا ہے اکیس بار سورہ کوسر پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اب الحمدللہ یا رب بھی اور سورہ کوسر پڑھنے والا مانگنے والا ہو سچے دل سے پڑھنے والا ہو رب کو منانے والا رب کو راسی کرنے والا ہو بتائے گے طریقے سے پڑھ لو رب راسی بھی ہو جائے گا رب کو منا بھی لوگے رب سے اپنی ہر بات منوا بھی لوگے پڑھنے والا ہو میں یقین سے کہتا ہوں مسلح چھوڑنے سے پہلے پہلے رسک اور دولت کے خدانے خود آپ کے قدموں میں ہوں گے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے خدارہ یہ دولت والی خاص الخاص اور شرطیہ تسبیح خود بھی کیجئے دوسروں کو بتائیے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے ایک رات کا عمل ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹس میں لازمی لکھئے اللہ حافظ